میرا حج کا سفر یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جسے میں پوری زندگی نہیں بھولوں گا اور بھولنا چاہتا بھی نہیں ہوں کیونکہ اس سے زیادہ خوشکوار اس سے زیادہ پرجوش اور اس سے زیادہ مزے دار سفر میں نے کبھی نہیں کیا 2018 کے اگست کی بات ہے یہ کہ جب میں سلطاندف اومان میں تھا نہ میرے پاس جوب تھی اور بزنس میرا برے طریقے سے ڈوب گیا تھا یہ کیا تھا بیک گراؤنڈ حج سے پہلے کا بعد میں ڈسکس کریں گے آج میں آپ کو اپنی حج کی سٹوری سناتا ہوں اگست میں میرا کارڈ بن کے آ گیا کہ بھائی آپ کا نام آ گیا قرآن دازی میں آپ الحمدللہ حج پہ جا سکتے ہیں یہاں سے فلائٹ لے کر کے سیدھا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین پر سرزمین پر قدم رکھا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وہ فیلنگز جو ہے نا وہ ان بیانے بلے کہ فرس ٹائم آپ اس ٹائم میری ایج جو تھی وہ تقریباً 29 سال کے قریب تھی اور میں لینڈ کر گیا حج کے لیے روزہ رسول پر اچھا روزہ رسول پر جانے کے بعد ہم نے روزہ رسول پر حاضری دی اس کے بعد جنت البقی میں دعائیں کی وہاں پر بزرگوں سے ملے اور ان کے بہت ساری چیزیں ایسی دریافت کی اس کے بعد نکلے ہم مدینہ کی سیر کو مدینہ کی مارکیٹ دیکھی مدینہ کے جلوے دیکھے وہ تمام چیزیں جو دیکھنی تھی وہ دیکھی وہاں پر مدینہ میں اس کے بعد ہم نے سفر شروع کیا اپنا حج کے لیے مکہ کی طرف یہ جو پوائنٹ تھا نا مدینہ سے نکلتے ہوئے مکہ کی طرف یہ اللہ پاک نے ایسا بنایا معاملہ کہ مجھے میرے کچھ ایسے ساتھی ملے جنہوں نے بہترین گائیٹ کیا اور آج وہ میرے ساتھی ہیں میں نے اور میرے دو ساتھیوں نے ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حجے قرآن کریں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا تھا اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا اور وہ حجے قرآن تھا حجے قرآن ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں حج کی جو اپنا انٹرنس ہے جو حدود ہے حرم کی جہاں پر آپ کے سارے جو قائد قانون جو ہیں اور آپ کا جو احرام جو ہے اس کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں وہاں سے آپ جب احرام مانتے ہیں اور آپ نیت کر لیتے ہیں حجے قرآن کی تو آپ پھر احرام اپنا جب آپ فری ہو جاتے ہیں حج سے اور حلق کروا لیتے ہیں اس کے بعد ہی کھول سکتے ہیں ہم کیونکہ تقریباً تین دن پہلے انٹر ہو رہے تھے تو باقی جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے تو اپنا عمرہ کر کے اور اپنے احرام کھولتے ہیں لیکن ہم پر احرام تھا اور وہ ہمیں کھولنا تھا حج پورا کرنے کے بعد تو وہ جو مومنٹس اور وہ جو مزے دار ٹائم گزرانا وہ یار میں آپ کو بطلب لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا لفظ نہیں ہے میرے پاس اس فیلنگ کو بیان کرنے کی ان لمحوں کو ایک ایک لمحے کو بیان کرنے کی میرے پاس الفاظ نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ داخل ہو گئے ہم نے جیسے تمام ساتھیوں نے ہمارے عمرہ کیا ہم نے بھی عمرہ کیا عمرہ کے بعد ہم لوگ آ گئے ہوتل میں اب ہم لوگ حالت احرام میں تھے اتنی میرے اوپر مطلب سمجھ لو کہ جب جس دن جو آخری دن تھا اس دن تو ایسا تھا کیونکہ چکٹ چڑ گئی آپ کچھ نہیں کر سکتے احرام کے بابندیوں میں لیکن اتنا مزہ آ رہا تھا نا مطلب سوچ سوچ کے مزہ آ رہا تھا کہ یار جو میرے رسول نے حج کیا حج اکران وہ حج ہم کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ منا ہم پہنچے منا میں ٹینٹ لگے اوزن بھائی طوفان آ گیا ٹینٹ گر گئے مطلب جو فالس لنگ وغیرہ کی پورشنز وغیرہ کیے ہوئے تھے وہ گر گئے اور بڑی تیز بارشیں وغیرہ اسٹارٹ ہو گئی مطلب اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی اور وہاں سے پھر ہمارا تھا اوپر پہاڑی کے اوپر تھا بلکل مطلب ٹاپ پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں وہاں سے پورا نظر آتا ہے پورا ماملہ نیچے سے نظر آتا ہے سارا کا سارا تو وہ ٹاپ کے اوپر ہمارے خیمے تھے اچھا وہاں سے نکل کر کے پھر ہمیں جانا تھا وقوفِ عرفہ کے لئے وقوفِ عرفہ کا جو دن ہے نا اگر آپ نے مطلب قیامت کا دن دیکھنا ہو کہ کیسا ہوگا تو وقوفِ عرفہ کا دن آپ دیکھیں مطلب قیامت کا دن تو پتہ نہیں کیسا ہوگا لیکن اس دن کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح لوگ لبائک اللہمہ لبائک کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں سب لوگ جبل رحمت کی طرف کس طرح سے سفر کرتے ہیں یار اتنی گرمی تھی بہا پر اور ایسے ٹرک کے ٹرک کھڑے ہیں پانی ڈال رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں چپلیں ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ دو بدی والی چپل ہوتی ہیں نارملی آگے پیچھے ہو کے ٹوٹ جاتی ہیں ان کو ہیلپ کر رہے ہیں دے رہے ہیں مطلب عجیب معاملہ تھا عجیب معاملہ یہ جو میری یہ جو میری ایکسائٹمنٹ ہے نا یہ اس وقت کو اگر میں یاد کرتا ہوں نا مطلب میں آج بھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا بیٹھ کے اپنی وہ تمام میرے سامنے جب آتی ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب فل انرجی اور وہ دن اور اس کے بعد جبل رحمت پہ جا کے نوافل اور دعائیں کیونکہ آپ نے زہر سے لے آپ نے بیٹھا رہنا پھر آپ مغرب اور عشاء جو ہے وہ ساتھ کر دیتے ہو زہر اثر آپ ساتھ عدا کر لیتے ہو وہاں پر اس دن مسجد نمرہ کا خطبہ خطبے کی آواز سامنے سے آ رہی تھی پھر وہاں پر بیٹھ کے دعائیں مانگنا اور نیچے جمعہ افیر لگا ہوا ہے لوگوں کا لوگی لوگ سری سر آپ کو نظر آ رہے نیچے نہ کوئی وہاں گورا ہے نہ وہاں کوئی کالا ہے نہ وہاں کوئی بادشا ہے نہ وہاں کوئی ریایا ہے وہاں سب ایک سب امت محمدی سب اللہ کے بندے سب صرف دو چادروں میں یہ ہے اسلام اگر کسی نے اسلام کی روح کو پہچاننا ہے نا تو وقوفِ عرفہ کا دن دیکھے وہ وقوفِ عرفہ کا دن دیکھے اور اپنی پوری انرجی کے ساتھ دیکھے مطلب بڑھاپے میں جب اپنے چلنے سے بزار ہو رہا اپنی جان سے بلکل گیا ہوا وقوفِ عرفہ کا دن جوانی میں دیکھے اگر اس کی حمد ہے استعداد ہے اور اللہ نے اس پہ واجب کر دیا ہے تو لازمی دیکھے وقوفِ عرفہ دن ڈھلتے ہی پورا دن دعائیں وغیرہ کی اور اثر کے بعد سے مطلب جیسے ہی سورج جھلا مدلفہ کی طرف روانگی اب وہاں پر بڑے بڑے سین ہے مطلب ہر لمحے میں ہر مومنٹ میں آپ کو وہاں پر کہانیاں ملے گی پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں پوری دنیا کی کہانیاں آپ کو ملے گی کسی کو بس والا چھوڑ کے جا رہا ہے کہ کوئی گم ہو گیا ہے کسی کے ساتھ سے کسی کا زمان رہ گیا ہے لیکن ہر بندہ مطمئن ہے جو اکیلا ہے وہ بھی مطمئن ہے جس کا سب کچھ رہ گیا ہے وہ بھی مطمئن ہے اور مدلفہ کی طرف چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں پھر جس کو جہاں راستے میں جگہ ملتی ہے مدلفہ کی حدود میں داخل ہوتی کھلے آسمان کے نیچے وہ وہیں پر اپنے پڑاؤٹ ڈال لیتے ہیں وہاں پر مغرب اور رشاہ ادا کرتے ہیں اب تو بہت اچھا بتانے والوں نے بتایا جب ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا نئے واشن رومز بنا دیئے اور وہاں پر اچھے انتظامات کر دیئے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا کوئی پنکھا نہیں کوئی ایسی نہیں کچھ نہیں کھلے آسمان کے نیچے اللہ پاک کے سامنے ضرور ذکر ازکار چل رہے ہیں اور کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے مطلب اگر عرب کی گرمی ہو اور اگست کا مہینہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سا ہو لیکن زرتی برابر بھی پسینے کا نام نہیں کیونکہ آپ اللہ کے مہمان مطلفہ رات گزاری صبح اٹھ کے فجر عدا کی فجر عدا کرتی روانہ ہو گئے جمروت اس کو کنکریاں مارنے کیلئے شیطان کو وہاں سے نکلے سیدھا جا کے کنکریاں ماری کنکریاں مار کے واپس آکے قربانی قربانی جو ہے وہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے کیونکہ میں نے سنا ہوا تھا بعض کے لوگوں گئے بس ایسی بول دے تیار ہو گئی میں خود گیا وہاں پر سلوٹر آوس میں جا کے خود میں نے اپنے سامنے اپنی بھی اور جو ساتھی دے ساہبان سارے کے سارے ان کی قربانی اپنے سامنے کاؤن کروائی اچھا قربانی سے میں واپس آیا تو پھر جمعہ کا وقت ہو گیا تھا حرم کے اندر کیونکہ پھر واپس حرم میں آ گیا تھا میں وہاں پر آ کے میں نے اپنا حلق کروایا اور حلق کروانے کے بعد احرام کھول دیا احرام کھول کے نماز عطا کی نارمل کپڑوں میں پھر آپ کو جانا پڑتا ہے کنکریاں مارنی پڑتی ہیں تین دن تک وہ اس کے بعد پھر تھا توافع زیارہ یہ آخری ایک حج کا بچتا ہے معاملہ توافع زیارہ کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہے اچھا جس دن آپ کا حج مکمل ہوتا ہے نا اور آپ اٹیشت ہوتے ہو بلکل آپ ڈوبے ہوئے ہوتے ہو دنیا اور مافیا سے بے فکر بے خبر کوئی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا چل رہا ہے دنیا میں وہاں سے آپ کی جو فیلنگز ہیں نا دنیا داری کی طرف دوبارہ سے رقبت اور وہ مطلب آپ کعبہ دیکھ رہو آپ کے سامنے ایسے کعبہ ہے اور وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ چھوڑ کے مومنٹس جانا ہے واپس اسی طرف یہ بڑا دل دہلا دینے والا منظر ہوتا اگر آپ اٹیش ہونا اگر دنیا داری نکل لی ہوئی ہے آپ کے دل سے تو یہ مومنٹ ایسی ہوتی ہے کہ مطلب آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جس کو آپ دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہو آپ کا محبوب اس محبوب کو آپ چھوڑ کے جائیں بس یہ فیلنگ ہوتی ہے مطلب دل کھچ رہا ہوتا ہے کوئی مطلب اگر نہ ہونا اس طرح کی سوچ انسان میں اگر سوچ نہ ہونا تو کبھی چھوڑ کے جائیں مطلب ہر سال جب دس لاکھ لوگ جائیں وہ ادھر ہی بیٹھے رہے پھر اگلے آتے رہے پھر اگلے آتے رہے پھر اگلے آتے رہے یہ مومنٹ سب سے زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے ہج کے بعد ہج مکمل ہوگی اب آپ نے واپس جانا ہے آپ نے وہ نمازیں وہ سجدے وہ تمام چیزیں چھوڑ کے آپ نے واپس جانا ہے یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک مطلب تل کچھنے والا معاملہ ہوتا ہے انسان کا لیکن بہرحال دنیا داری ہے تو لوگ پھر واپسی کا سفر اپنا اسٹارڈ کرتے اور زمزم مغیرہ لیا پھر کچھ لوگ واپس مدینہ بھی جاتے ہیں دوبارہ سے کچھ لوگ وہیں سے دوبارہ فلائیڈ لے لیتے ہیں تو ہم نے پھر کیونکہ ہمارا ٹوٹل بارہ دن کا تھا ترتیب تو پھر ہم واپس اپنے بیک ٹو پویلین مسکت کی طرف اور واپس آکے پھر وہی بس دنیا داری وہی سارے معاملات وہی چیزیں لیکن میں تمام دیکھنے والے جو میرے ان کو میں ریکوست کروں گا کہ آپ پہ اگر حج واجب ہے تو آپ بڑھا ہونے کا انتظار مت کریں کیونکہ بڑھا پہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مر دی اللہ تعالیٰ آپ کو مر دے مل بھی گئی نا تو آپ کو وہ جو ایسنس ہے نا جو چاہیے ہوتا ہے حج کے اندر وہ آپ کو نہیں ملے گا آپ جوانی میں حج کریں لیکن اس میں جو آپ کو نچوڑ آ جائے گا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کچھ بھی دکھا دو آپ پوری دنیا میں مجھے وہ مزہ نہیں آئے گا جو میری حج کی جرنی میں مجھے مزہ آ گیا ہے تو یہ ایک انبیلیویبل اور ایک انبیانیبل جرنی ہوتی ہے اس کو آپ لازمی انجوائے کریں آپ پوری دنیا گھمیں بھلے گھمیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت گھمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے لیکن حج کی جرنی آپ لازمی لیں وقوفِ عرفہ کا چس جو ہے نا وقوفِ عرفہ کا جو مزہ ہے نا وہ آپ لازمی فیل کریں once in a life time شیطان کو کنکریہ مارنا مدلفہ میں رات گزارنا دیکھنا کہ کیا چل رہا ہے اللہ کیسے سارے نظام چلا رہا ہے یہ جرنی آپ نے لازمی 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 ٹرائے کرنی ہے دوستو میں لیتا ہوں آپ سے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنا کا بہت خیال رکھئے گا کوئی بات پوری لگی ہو کچھ کمی کوتائی ہوگی تو اللہ مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھے ترکوزہر کیجئے گا اسلام علیکم و رحمت اللہ